دیا گیا اٹھا کر کھیل دیا اسے اڑا کر رکھ دیا سامنے کی جانے اس سنسنی کے چھکا اور سو رنز بھی مکمل ہوئے علی رزاق نے عبدالرزاق کی یاد تازہ کر دی بلکل سٹریٹ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ فرنٹ لیک کو تھوڑا سا کلیر کیا حالانکہ ہاف والی تو بلکل بھی نہیں تھی ارشد اکبال جیسے بالر کو دوویل کامد ہے اپنی ریچ کا اچھا استعمال کیا لیکن جو بیٹ سوئنگ تھا وہ بہت ہی لا جواب تھا اور سٹل ہیڈ کی وجہ سے ان کا کنیکشن بھی بہت ہی غیر معمولی تھا سنسنی خیز چھکا آپ نے بلکل صحیح کھا یہی وہ پیس میں ویرییشن کی میں بات کر رہا تھا اس مرتبہ بہت سلو لوپی گین تھی بیٹ سوئنگ کو گین کا کافی دیر انتظار کرنا پڑا وہاں پہ یہ اپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ یہ موجود ہیں بارش کے بعد آج کھیل دوبارہ شروع ہوا ہے اچھا سٹینڈ اپ ٹال جو ہے اپنی ہائٹ کا یوز کرتے بیک پوٹ پر اپنے لانگ لیورز کا استعمال کرتے ہوئے پنچ کیا ڈاؤن ڈگران اس پر نظر رکھنی ہوگی اس مردبہ زوردار پنچ سٹروک تھا لیکن ارفان نیازی بہت اچھے ڈیپ فیلڈر ہیں امران خالد آئے ہیں یہ بھائیں ہاں اچھے بولنگ کرنے والے بولر ہیں اچھے ڈرائیو ہے اچھے ڈرائیو ہے یہ ایک توفہ تھا میں کہوں گا بیٹر کے لیے اور علی نے اس کو اچھے ڈرائیو سے لیا اور ست میں کھیلا جہاں پر دور دور تک کوئی فیلڈر موجود نہیں تھا یہاں استقبال کیا ہے خاور کے کپتان کا یہاں پر کچھ بیس فیلڈ بھی ہوئی لیکن تھوڑا سا انتظار کیا علی رزاک نے ریز گین کو بانڈری لائن کے پار پہنچایا سٹائک کو روٹیٹ کرنا ہوگا اور سکور کو سو سے پہلے اوپر لے کے جانا ہوگا پھر وہ جہاں بات کر رہے تھے سیلسٹ ہیں ان کے ساتھ شاہد تھے مسیور ہیں یہ کھیل آگے بڑھے گا یہ آپ کے سامنے اس کو آف سائٹ پر پریز کیا اور ایک رین حاصل کیا بیٹر بہنچ چکے ہیں اب ان فرائی تو پر بیٹنگ کرتے ہوگا سترہ پرہ لیگ اور یہ وہ فوٹ مارکس ہیں جو آج ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ورنہ اتنی اچھی اتنی ہارڈ یہ سرفیس تھی کہ یہاں پر فوٹ مارک نہیں بنتے تھے لیکن چونکہ بارش ہوئی ہے دو دن یہاں پر یہ وکیٹس انڈرکور رہی ہیں بھر وقت ترشت اقبال نے گین پر دیکھا تھا کھیلتے ہوئے فیصل آباد میں اس وہ بہت چھوٹے تھے نئی نئی انہیں اپنی کرویٹ شروع کی تھی انہیں لگ سم کے باہر جائے گی خاصا آگے حالانکہ لگی سٹمز کے قریب تھے لیکن پھر بھی لگ سم کو چھوڑ کر چلی جاتی اسی امپائر کے ذہن میں شک تھا ایک اور امتہ شاٹ یہ ٹائمنگ بڑی لا جواب تھی دوسرے کے لیے بھی واپس آ چلیں دونوں نوجوان ہیں ہنین اور علی رزاق حالانکہ یہ آسان نہیں ہوتا ان کی تھوڑ کو چیلنج کرنا باؤنری پر دے باکی رہ گئی ہیں اس ایننگز کی سینٹر آف ایکسیلنس پہ دو سیٹ بیٹس پر کھیل رہے ہیں اگرین ڈپ کرتی ہوئی آئی علی رزاق بلکل لیند کو جانچ نہیں سکے بڑی امدہ بولنگ کاشف کی بہت متاثر کن ٹیکنیک دکھائی ہے علی رزاق نے چاہیے اچھے ٹائمر لگ رہے ہیں علی رزاق ان کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کو بتائیں یہ عبدالرزاق جو پاکستان کے مائناس اور راؤنڈر تھے یہ ان کے صاحب زادے ہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑا بہت دیر سے باؤنٹری آئی نہیں ہے جب سے ہونیر شاہ اٹھ ہوئے ہیں اچھے ڈیلیوری علی رزاق کے جو ان کے دیوالے تھے ان کی بھی یہی سٹاک ڈیلیوری تھی اب تو رزاق کی جو گیم کو رائٹ ہنڈرس سے وطور لے کر جاتے تھے یہ پناہ دلچسپی ہے اور اب علی رزاق آ گئے ہیں لیکن وہ اپنی لائن سے ہٹ گئے تھے اور اسے فلک کر دیا جس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس دورہ ڈرائیو کیا کوئی موقع نہیں یہ کور کے فیلڈر کے پاس سے گئی باؤنٹری لائن پر سویپر نے اس کو کٹ کیا اور سہل پسندی سے ایک ہی رن پر اکتفا کیا سوہیب مقصود نے یہ پرتول رہے ہیں آج پھر سینچری کے لیے ایک اور شاندار شاٹ لیکن نوبت ہے اوف سائیوڈ میں اور یہ تک کچھ سینچری نہیں بنی ہے اس پیچ پر یہ حیرت کی بات ہے ہندہ شاٹ سنسیشنل شاٹ تھا سوہیب مقصود نے ایکسٹرا کور کے اوپر سے چھکا لگایا اور یہ بہت ہی مشکل شاٹ سمجھا جاتا ہے کرکٹ میں یہ اس آسانی سے انہیں کھیل دیا یہ بڑی آسانی سے اس طرح کے شاٹس کھیلتے ہیں یہ کھڑے کھڑے وہیں پر کھیل دیا اور جب سوہیب مقصود بیٹنگ کر رہے ہوں تو اس سے اچھا اس سے دلکش نظارہ کوئی نہیں ہوتا